اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ٹھیک ٹاک تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار گرمیوں کی سوہات لے کے آئی ہوں تو کیری جو ہے آج چکی ہے کیری کی کھٹی مٹی چٹنی آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار بنتی ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کی جائے گا تو یہاں پہ میں نے کیرییں لے لی تھی آدھے گلو کیرییں ہیں یہ کیرییں آپ نے تھوڑی سی کچھی بھی ہو اور تھوڑی سی پکی بھی ہو مکس کر کے جب بنائیں گے تو یہ کیری کی کھٹی مٹی چٹنی بہت ہی لازیز بنے گی تو یہاں پر کچھ کیرییں میرے پاس بلکل کچھی سی تھی اور کچھ کیرییں تھوڑی سی پیلی پیلی بھی تھی تو دونوں مکس کر کے آپ جب بنائیں گے اس طریقے سے جیسے میں کاٹ رہی ہوں یہ والی کیری بھی آپ استعمال کریں تو اس میں بہت ہی زبردستہ ٹیسٹ آئے گا تو یہاں پر کچھ کیریوں کو میں نے چھیل کے اس طریقے سے کیوبز میں کاٹ لیا تھا اب ہم یہاں کیا کریں گے ایک پین لے لیں گے ایک پین میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے آئل ڈالنے کے بعد یہاں پر میں کالونجی کا استعمال کر رہی ہوں ون ٹی سپون کی برابر کالونجی آئٹ کریں گے جو ہمارا فلیم ہے وہ بلکل میڈیم ہے بہت زیادہ لو نہیں ہے اس کو ہلکا سا میں سوتے کروں گی اور اس کے بعد یہاں پہ جو میں نے کیرییاں کٹ کر کے رکھیں تھی وہ آئٹ کر دوں گی یہ بہت ہی مزیدار سے کھٹی مٹی چٹنی بنتی ہے آپ اس کو صبح ناشتے میں پرہاٹوں کے ساتھ کھائیں یا دوپیر میں جو آپ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اس کے بعد میٹھے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ویسے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ڈیلیشیز بنتی ہے یہ اور اس کے بعد ہم یہاں پہ چینی آئٹ کر دیں گے چینی آپ کا ریشو یہ ہے آدھا کلو کیرییاں ہیں تو آپ نے آدھا کلو سے کم چینی استعمال کرنی ہے یعنی کہ آدھا کپ یوز کرنی ہے تھوڑا سا پانی آئٹ کروں گی میں یہاں پر یہ کیریوں پہ بھی ڈپینٹ کرتا ہے اگر کیرییاں بہت زیادہ کھٹی ہیں تو تھوڑی زیادہ شگر جائے گی اور کیرییاں آپ کی اگر بیلنس ہیں تو پھر کم شگر جائے گی تو یہاں پہ پانی آئٹ کرنے کے بعد اب میں تھوڑا سا اور اس کو پکاؤں گی اب یہاں کچھ مسالے آئٹ کریں گے جس میں بھونا کٹا زیرہ بن ٹی سپون کٹی لہر مرچ بن ٹی سپون کالا نمک آئٹ کروں گی ہاف ٹی سپون کی برابر یہ سب چیزوں سے جو ہے وہ اس میں بہت ہی اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اب میں اس کو بہت چی طرح چلاؤں گی اور یہاں پہ بہت چی طرح چلانے کے بعد میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً پندرہ منٹ کے نہیں میں اس کو لو فلیم پہ رکھوں گی تاکہ جو کیرییاں ہیں وہ نرم پڑ جائیں اور گل جائیں اچھی طریقے سے اور ہماری کیری کی کھٹی میٹی چٹنی جو ہے وہ تیار ہو جائے پھر یہ دیکھیں پندرہ منٹ بعد میں نے اتنا فلیم لو کیا ہوا تھا کہ اس طریقے کا لوک آ رہا ہے کیرییاں بھی بہت اچھی سی گل گئی ہیں کیا زبردست ہے اس کا جو ہے وہ شکل آئی ہے اور تیس میں تو اتنی لا جواب ہوں گی کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ بنائیں گے ایک دفعہ نہیں بار بار بنائیں گے تو یہ تھی کہہ رہی کی کھٹی میٹی چٹنی بہت ہی لعزیز بہت ہی مزیدار بہت سے لوگ اس میں ثابت گول میرچ اور یہ کافی چیزیں ڈالتے ہیں لیکن یہ بلکل سیمپل ریسپی بیسک ریسپی میں نے آپ کو بتائیے پہلے یہ زبردہ ٹرائی کریں پھر انشاءاللہ میں دوسری ریسپی بھی اس کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو کیسے لگی میری ریسپی مجھے ضرور بتائیں مجھے فیڈبیک ضرور دیں نیکس ریسپی میں ملتے ہیں نیکس ریسپی میں انٹل دیں اللہ حافظ